موڑے یہ رب جیسے کلیڈو سے اپنا دوست کہتا ہے اس قتل ہونے والے آدمی سے کھیندہ تا خطرناک معلوم ہوتا ہے لیکن اگر کھاکان کی تمنان ہو چکا ہے تو وہ بھی تک وہاں کیوں کھڑا ہے رومی نے جواب دیا آلی جاں اس کی آدمی ہماری نیت پر شک کر رہے ہیں اور وہ ان کے شبہات دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیسر نے کہا کیا ستین یہ چاہتے ہیں کہ میں بزاتے خود وہاں جا کر ان سے لتجا کروں گا نہیں آلی جاں وہ آ جائیں گے آسیم جو بھی تک ایرے کے قریب بیٹھا ہوا تھا اٹھ کر کلیڈو سے مخاطب ہوا یہ شخص واقعی ایرانیو کا جاسوس تھا لیکن کھاکان اسے اپنے کارگزاری دکھانے کیلئے ساتھ لائیا تھا اب یہ مر چکا ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے متعلق کیا سوچا ہے کلیڈو سے نے کیسے کے طرف دیکھا اور کہا آلی جاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کی ساتھی کی نیت سے یہاں آیا ہے تو میں بھی اس کے جرم میں حصہ دار ہوں اور ہم دونوں کو ایک جیسے سزا ملنی چاہئے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کھاکان کی راتوں کے متعلق اتمینات حاصل کر لیں ایک رومی نے کہا آلی جاں میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس آدمی کو کھاکان کے حوالے کر دیا جائے سیتین ایسے آدمی کے موہ سے سچی باتیں گلوانے کے طریقے جانتے ہیں تیسرت زبزوب کی حالت میں کھڑا تھا اچینک میدان کی بان جنب ایک سر پٹ گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور کنار پر جمع ہونے والے لوگوں نے ادھر ادھر سمٹ کر آنے والے کے لیے تھوڑی سی جگہ کھالی کر دی ایک رومی سوار میدان میں داکل ہوتے ہی دون ہاتھ اٹھا کر برند آواز میں چلانے لگا ہوشیار ہوشیار آوار آ رہے ہیں سیتین اس کو دیکھتے ہی اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور بیشتر اس کے ایک رومی اپنے ہوشیو آواز پر قابو پاتے وہ ایک طرف مار دھار کرتے ہوئے میدان سے باہر نکل گئے رومی سوار اب کیسر کے سامنے رکھ کر دھوائی دے رہا تھا لیکن کیسر کی حالت تو سادمی کسی تھی جس سے اچنک سامنے دس لیا ہو چند اور رومی سوار مقتلی سمتوں سے میدان میں داخل ہوئے اور ان سب کی زبان پر ایک ہنارہ تھا ستین آ رہے ہیں اب ہر سمت افرا تفریق آلم تھا مقامی لوگ چیختے چلاتے اپنے گھوڑوں کا رکھ کر رہے تھے اور کھزن دنیا اور دوسرے شہروں سے آنے والے موزدین افرا تفریقی آلم میں شامیانے کے پیچھے پہنچ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے رومی فورڈ کے سوار اور پیدا سپائی چنوں طرف سے سیمنٹ کر کیسر کے گرد سفے باندھنے لگے ایک نوجوان جس نے کیسر کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی بھاگتا وہ اس کے سامنے پہنچا اور کیسر جو کسی حد تاک اپنی سراسگی پر کابو پا چکا تھا کیسے توقف کبگیر گھوڑے پر سوار ہو گیا کلیڈوس نے بلند آواز میں کہا آلی جاں آپ سیدھے کزن دنیا کر رکھ کریں ہم دشمن کو روکنے کوشش کریں گے کیسر نے گھوڑے کو ایل لگا دی اور اس کے محافظ سپائیوں کے ایک دستہ اس کے ساتھ ہو لیا بلیریس اور آسم کی طرح کلیڈوس بھی اپنا گھوڑا نوکروں کے پاس چھوڑایا تھا لیکن اب اس کے لئے واپس جانے کا کوئی موقع نہ تھا کیونکہ جب ایک سپائی نے اپنا گھوڑا پیش کیا تو وہ بلا توقف اس پر سوار ہو گیا اور ادھر ادھر بھا کر سوار اور ایک پیدا دستوں کا ہدایت دینے لگا تماشینوں میں سے کئی ایسے تھے جو افراد تفریح کے باعث اپنے گھوڑوں سے محروم ہو چکے تھے لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا ہر کے لئے ایک بار نازک مزاج عمرہ پالکوں پر سوار ہو کر آئے تھے لیکن اب انہوں نے اٹھانے والے رفو چکر ہو چکے تھے رتوں کے سوار کا کان کے لشکر قیامت کی تلا پاتے ہی فرار ہو چکے تھے اور ان کے راستے میں آنے والے کئی آدمی زخمی اور حلاق ہو چکے تھے آس میں اپنا گھوڑا لینے کے لئے بھاگا لیکن راستے میں چیکتے چلاتے بعد دھواس لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے اور کئی عورتیوں اور بچے ان کے پاؤں تلے روندے جا رہے تھے ایک کھہمے کے قریب دو مضبوط آدمی ایک گھوڑ پر قبضہ جمانے کے لئے زور ازمائی کر رہے تھے اور ایک بڑا دھوای مچا رہا تھا مجھین ڈاکوں سے بچاؤ میری ملد کرو یہ گھوڑا میرا ہے اپنے آگے اور پیچھے لوگوں کے بے پناہ حجوم کے باعث آس میں کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کس سمت بھاگ رہا ہے تھوڑی دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اسے آس پاس ہزاروں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دی پھر اچانک کے کھہمے کے قریب اسے کلیڈوس کا ایک ہمارا سیدھا گھوڑا دکھائی دیا میرا گھوڑا کہاں ہے آسی نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بدہ ہاس ہو کر پوچھا گھوڑا نے جواب دیا ولریس آپ سے نہیں ملا وہ بھی تینوں گھوڑے لے گیا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ میرے آقا واپس نہیں آئیں گے اور ان کے دو نوکر بھی ولریس کے ساتھ چلے گئے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اگر تمہیں قتل ہونا پسند نہیں تو یہاں سے بھاگ جاؤں ورنہ کسی ایسے جگہ چھپ جاؤں جہاں دشمن کی نگائیں نہ پہنچ سکیں آسیم یہ کہہ کر واپس مڑا تو میدان کے طرف سے ناروں اور چیکوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ ستین حملہ کر چکے ہیں کچھ دیر وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے آوار کی ہاتھوں کے رفتار ہونے کی صورت میں اس کی موہ یقینی تھی لیکن پیدل بھاگنے کی صورت میں بھی اسے کسی دنیا پہنچانا بید اس کیاس معلوم ہوتا تھا کچھ دیر تزبزوب اور پرشانی کی حدث میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ ہرکلے کے طرف بھاگنے والوں کا ساتھ دے رہا تھا اس کی ہاتھ کھالی تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ وہ صرف اپنی جان بچائنے کے لیے بھاگ رہا تھا تھوڑی دیر بعد موسم سرما کی کھنکا ہوا کے باوجود اسے پسینہ آ رہا تھا جب سانس پھول گئی تو اس نے اپنی رفتار کم کر دی لیکن تھوڑی دیر بعد پھر زندگی کی کھکای جسمانی تھکاوٹ پر گالی بانے لگی اور اس نے اپنی رفتار تیز کر دی شہر سے کوئی آدمیل کے فاصلے پر اسے ایک نوجوان لڑکی دکھائی دی جس نے کمر رسیدہ نحیف اور لاغر آدمی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا یہ بڑا جو اپنی لباس سے دبقائی آلہ کا فرد معلوم ہوتا تھا چلا چلا کر لڑکی سے کہہ رہا تھا بیٹی ام میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا خدا کے لیے مجھے چھوڑ دوں اور اپنی جان بچانے کی کوشش کروں ہماری فوج دشمن کو دیر تک نہیں رخ سکے گی اور نومر لڑکی جو اس بے بسی کے عالم میں بھی ایک شہدادی معلوم ہوتی تھی یہ کہہ رہی تھی اب باجان ذرا ہمت سے کام لی لیے وہ دیکھی یہ شہر کا دروازہ یہاں سے دور نہیں آسم ایک سانیہ کے لیے ان کے قریب رکا اور پھر دوسرے لوگوں کی طرح بے پروائی سے آگے چل دیا لیکن تھوڑی دور آگے جانے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو بڑا زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور لڑکی اس کا بازو کھین کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی بڑا بادر ناکاستہ اٹھا لیکن اس کی ٹانگ لڑ کھڑا رہی تھی آسم چاند سانیہ تا زبزو کی حالت میں کھڑا رہا پھر چنک بھا کر ان کے قریب پہنچا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس نے کہا اور بیشتر اس کے کہ وہ کوئی جواب دے سکتے اس نے عمر سیدھا آدمی کو اٹھا کر اپنے کندے پر ڈال لیا کچھ دیر بھاگنے کے بعد وہ ایک تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہاپ رہا تھا اور اس کا چرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا تاہم اس کی رفتار ایسی تھی کہ لڑکی بڑی مشکل سے اس کا ساتھ دے رہی تھی پھر جو وہ شہر سے کوئی دو سو قدم کے فاصلے پر تھے تو پیچھیں آنے والوں کے چیکے سنائی دینے لگیں آسم نے مڑ کر دیکھا تو اسے ستین سواروں کی ایک ٹولی دکھائی دی وہ اپنی رئی سے ایک قوت بروئیکار لاتو آب بھاگا دروازے کے سامنے اور فصیلے کی اوپر چاند سوپائی شور مچا رہے تھے ستین آگئے بھاگو جلدی کرو دروازے میں داکل ہوتے وقت آسم اپنے پیچھیں آنے والوں کے چیکوں کے ساتھ گھنوں کے ٹاپ سن رہا تھا اس نے جلدی سے بوڑے کو نیچے اتارا اور نے ڈہال سہوکر ایک طرف بیٹھ گیا آسم کے بعد پچاس ساٹھ افراد سے زیادہ اندر داکل نہ ہو سکے اس کے بعد دشمنوں کے سوار اس قدر قریب آ چکے تھے کہ پیرے در دروازے بند کرنے پر مطبور ہو گئے آسم چاند سانی سوستانے کے بعد اپنا پسینہ پہنچتا وہ اٹھا اور کسی توقف کے بغیر فصیل کے زینے پر چڑھنے لگا اوپر جا کر اس نے ایک دل کھراش منظر دیکھا ستین سوار جن کے تعداد پچاس ساٹھ سے زیادہ نہ تھی دروازے کے آس پاس لاشوں کے امبار لگانے کے بعد قیادیوں کو بھیڑ بکڑیوں کو ترہ ہانکتے ہوئے واپس جا رہے تھے اس نے ایک نوجوان سے جو پیرے داروں کا افسر معلوم ہوتا تھا مخاطب ہو کر کہا اگر تم لوگ اپنے تیروں کے استعمال میں بھوکل سے کام نہ لیتے تو کہیں اور آدمیوں کی جان بچ سکتی تھی اور تمہیں دروازے بند کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی یہاں سے دس اچھے تیر انداز ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے کافی تھے آپ کون ہیں؟ رومی افسر نے سوال کیا میں ایک اجنبی ہوں آسم یہ کہہ کر نیچی اتر آیا عمر سیدھا آدمی نے اسے دیکھتی کہا اگر میری نگاہیں میں دھوکہ نہیں دیتی تو تم وہی ہو جس نے کیسر کوئی ساملے کے متعلق خبردار کرنے کی کوشش کی تھی جی ہاں میں وہی ہوں آسم نے مغموم لیجی میں جواب دیا پیرداروں کا افسر فصیل کے زینے سے نمودار ہوا اور اس نے بوڑے کو عدد اسلام کرتی ہوئے کہا جناب موڑے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمن نے شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے لیکن جو بدنصیبی شہر سے باہر ہیں انہیں میں سے شاید ایک بھی زندہ واپس نہ آسکیں انہیں ٹکانے لگانے کے بعد سہتین پوری قوت ایک ساتھ شہر پر حملہ کریں گے آسم نے کہا ایک آج نبی کو آپ کو معاملات میں دکل دینے کا کوئی حق نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اکان کرشکر کے منزل کسطن دنیا ہے یہ شہر نہیں اگر اس شہر پر قبضہ کرنے کی خواہش ہوتی تو اس طرف صرف پچاس ساٹھ سوار بھیجنے پر اختفاء نہ کرتا بوڑے نے کہا اگر ہر قلعہ پر حملہ نہ ہوا تو میں اسے قدرت کا ایک موجزہ سمجھوں گا یہاں آپ خالی دیواروں کے سوا ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں نوجوان میں اس شہر کا منصف ہوں اور تطارق کی خوف سے میرے اپنے نوکر میرا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری جان بچانے کی کوشش کیوں کی تھی آسم نے جواب دیا اور وہ یہ کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس شہر کے بشند زندگی کی نسبت موز سے زیادہ قریب ہیں تاہم جب تک دشمن کی تلوار ہمارے گردن تک نہیں پہنچتی تم ہمارے میمان ہو اور ہم اپنی بیچارگی کے حساس کو میز بانے کے فرائز میں حائل نہیں ہونے دیں گے آسم نے جواب دیا میری منزل مقصود قسطن دنیا ہے لیکن اپنے گھوڑے سے محروم ہونے کے بعد میں یہاں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہوں اب اگر آپ میرے لئے گھوڑے کا بندو بس کر سکیں تو میں کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا گھوڑے کا متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن موجودہ حالات میں تمہارے لئے کس دنیا کا روک کرنا یہاں ٹھہرنے سے کم خطرناک نہیں ہوگا جناب میرا ایک دوست وہاں میرا انتظار کر رہا ہے اور مجھے مسئبت کے وقت اس سے دور رہنا پسانے نہیں بہت اچھا تمہارے لئے گھوڑے کا انتظام کر دیا جائے گا لیکن تمہارے لئے دن کی روشنی میں رات کی تاریخی میں سفر کرنا زیادہ بہتر ہوگا کام از کام اچانک اسے گروہ کے ساتھ تسادم کی صورت میں بچ کر نکل جانے کے امکانات زیادہ ہوں گے اگر ستین لشکہ نے پلٹ کر شہر کا محاصلہ نہ کر لیا تو ہم تمہیں رات ہوتے وقت روانہ کر دیں گے اور میں یہ کوشش کروں گا کہ کوئی باہی مد نوجوان تمہارا ساتھ دینے پر امادہ ہو جائے شہر سے بار کھیلوں کے میدان کے آس پانچ چند جنبوں کے بعد رومی دستے پسپاہ ہو گئیں لیکن کھاکان نے کیسر کو پکڑنے کے نیے سے ان کا تاقب جاری رکھا کھاکان کے حکم سے پیچھ رہا جانے والے چاندر رومیوں نے شہر سے بار لوٹ مار کرنے اور ہزاروں مردوں عورتوں اور بچوں کو گریفتار کرنے کے بعد ہر قلعہ پر دھاوہ بولنے کی ضرورت محسوس نہ گئی غروبی آفتاب سے کچھ دیر بعد وہ لوگ جو ادھر ادھر چھپ کر تتانیوں کے ہاتھوں قید ہی ہیں قتل ہونے سے بچ گئے تھے واپس آ رہے تھے تو آسمن اس کے ساتھ ایک رومی گھوڑے پر سوار ہو کر کس دنیا کے طرف چال پڑے مرکز کا لائیڈیوز اور ویلالی سے مقموم صورتیں بنائے ایک کمرے میں بیٹھی ہوئے تھے جولیا کبھی درواز سے اندر داکر ہوئی اور اس نے کہا انتونیا نے کھانے کو ہاتھ تھاک نہیں لگایا اب اسے تسلی دینا میرے بس کی بات نہیں اگر آسمن کا مطلع کوئی اطلاع مل جاتی تو شاید اسے تھوڑا بہت قرار مل جاتا آرڈو اپنے باپ کے بڑائے اس کے لیے زیادہ روتی ہے میں نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ زندہ ہے لیکن وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میرے باپ کی قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے ضرور آتا آرڈو صرف آسمن کا گھوڑا دیکھنے کے لیے استبلتا گئی تھی بلریز نے کلاڈو سے مقاتب ہو کر کہا اگر وہ واپس نہ آیا تو میں مرتد دم تک اپنے آپ کو قابل معافی نہیں سمجھوں گا وہ یقین اپنے گھوڑے کی تلاش میں گیا ہوگا اور جب اسے یہ پتا چلا ہوگا کہ میں اس کا گھوڑا لے گیا ہوں تو اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں اسے موت کے موہ میں چھوڑ کر بھاگ گیا ہوں وہ ان آدمیوں میں سے نہیں تھا جو موہ سے ڈرتے ہیں اس نے یقین ان ایک بہادر آدمی کی طرح جان دی ہوگی لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو اس بے بسی کے حدث میں میرے دل پر کیا گزرتی کلاڈیوس تمہیں یقین نہیں آئے گا لیکن میں نے آخری وقت تاک اسے تلاش کیا تھا میں نے بھاگنے سے قبل دوبارہ اپنے کھہمے کر رکھ کیا تھا تو موڑی اس بات کے پروان نہ تھی کہ دشمن کا ایک دستہ میرے پیچھے ہیں پھر چروں طرف سے مایوس ہو کر جب میں اپنا گھوڑا چھوڑ کر اس کے گھوڑے پر سوار ہوا تو اس وقت بھی میرے نیت یہی تھی کہ اگر وہ موڑی کسی جگہ نظر آ گیا تو میں بلا توقف اس کا گھوڑا اس کے حوالے کر دوں گا لیکن اب شاید کوئی اس بات پر یقین نہ کریں اب اگر آسیم زندہ واپس آ جائیں تو وہ بھی شاید یہی کہے گا کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوست کا تیز رفتار گھوڑا اتھیا لیا مرکس نے اسے تسلیح دیتی ہوئے کہا بیٹا وہ ایک شریف آدمی تھا اور ایک شریف آدمی باترین حالات میں بھی اپنے دوستوں کے متعلق اس قسم کی بد گمانیاں نہیں کیا کرتے تم سے یہ گلتی ضرور ہوئی کہ تم اسے بتائے بگر اس کا گھوڑا لانے چلے گئے لیکن اس قسم کی گلتی ہم سب کرتے ہیں جب کیسر یہاں سے روانہ ہوا تھا تو یہ کون کہہ سکتا تھا کہ ایک حکان کے ساتھ اس کی ملاقات کے بعد ہم مرکلیس لے کر کسن دنیا کے چار دیوارے تک رومی کی لاشوں کے امبار دیکھیں گے اور وہ ہماری لاکھوں عورتوں اور بچوں کو گلام بنا کر لے جائیں گے ہم امن کے متعلق کبھی اتنے پور امید نہیں ہوئے تھے اور ہم نے کبھی اس قدر تباہی کا سامنہ نہیں کیا تھا اگر ہم بھی تمہاری طرح سوچیں تو ہر کل سے کئی زیادہ موجی اور میرے بیٹے کو اور سینٹ کے رکان کو ہر کے لئے جانے کی تقریب نہ دیتا تو وہ اس طرح لاکھ نہ ہوتے لیکن کوئی انصاف پسند آدمی ہم پر بد نیتی کا الزام آج نہیں کر سکتا کل ایڈیوز نے مقموم لہجی میں کہا لیکن اب باجان ہمارا معاملہ ویلیریس سے مختلف ہے آج کس تن دنیا کو کوئی آدمی ایسا نہیں جو مجھے استباع کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا کل سینٹ کا جلاس ہو رہا ہے اور انہوں نے یقین ہے کہ وہاں سب سے زیادہ نکتہ چینی موڑے پر ہوگی کس نے وہاں موڑے انعام دینے کے لئے نہیں بلکہ ان لوگ کی گالیں سننے کی دعوت دی ہیں جو کل تک مجھے اپنا محسن سمجھتے تھے اب باجان میں مصطافی ہونے کا فیصلہ کر چکا ہوں اب ملی کیسر کے سامنے یہ اعلان کرنے کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ میں کسی زیمداری کا بوجھ اٹھانے کے اہل نہیں ہوں مرکس نے اسے تسلی دیتی ہوئے کہا نہیں بیٹا کیسر تمہیں اپنے ماضی کی ان کوتائیوں کو زیمدار نہیں ٹھہرائے گا جن کے باعث ہم اپنے آگیر دشمن سے احمد رسول اللہ کی بیگ مانگنے پر مدبور ہو گئے تھے موڑی یقین ہے کہ سنن کا کوئی رکن تمہارے کلاہ و زبان کھولنے کی جورت نہیں کرے گا کل اڈوس کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اچانک کسی کا قدموں کی یاد سنائے دی اور وہ درواز ایک طرف دیکھنے لگا پھر وہ اچھل کر آگے بڑھا اور بے اختران آنے والے کے ساتھ لپٹ گیا یہ آسیم تھا اس کے چرے سے وحشت برس رہی تھی بلہر اس کو تھوڑی دیر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا پھر اٹھ کر آگے بڑھا اور مغموم لہجے میں بولا آسیم تمہیں یقین نہیں آئے گا لیکن میں بے قصر ہوں مجھ سے صرف یہ گلتی ہوئی کہ میں تمہیں بتائے پر گھوڑے لینے چلا گیا تھا آسیم نے جواب دیا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں مجھے آپ کے گلام نے بتا دیا تھا کلاڈیوس نے پوچھا وہ کہاں ہے کون آپ کا گلام مجھے معلوم نہیں وہ آپ کا انتظار کر رہا تھا میں نے اسے بھاگنے کی ہدایت کی تھی مرکس نے آگے بڑھ کر آسیم سے مسافیہ کیا اور اسے اپنے فاس بٹھا لیا کچھ دیر چاروں مغموم نگاہوں سے کبھی آسیم اور کبھی ایک دوسری کی طرف دیکھ رہے تھے بلا کر کلاڈیوس نے کہا آسیم تمہیں معلوم ہے کہ مجھے سب معلوم ہے اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا میں سیدھا سرائے کے طرف گیا تھا اور اس کے بعد اس کے قبر سے بھی ہو آیا ہوں میں انتونیوں کو اطلاع دیتی ہوں یولیو یہ کہہ کر اکب کے کمرے میں چلے گئی اور تھوڑی دیر بعد انتونیوں اس کے ساتھ اکبی دروازے میں کھڑی ہو کر پترائیو یہ آنکھوں سے آسیم کی طرف دیکھ رہی تھی کلاڈیوس جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور اس نے انتونیوں کا ہاتھ تھام کر اس سے اپنے قریب بیٹھا لیا انتونیوں بعد دستور آسیم کی طرف دیکھ رہی تھی اور آسیم کو اس کی کھاموئی نگاہوں کی فریاد الفاظ سے کہیں دیدہ محسوس ہو رہی تھی آسیم بڑھائیو آواز میں کہا میری بہن پرمس تمہارا باپ تھا لیکن اس دنیا میں ملیوس کی زل ضرورت تھی میں نے اپنے مقدر کی طریقیوں میں صرف ایک ستارہ دیکھا تھا اور وہ بھی رپوش ہو چکا ہے انتونیوں آہستہ آہستہ سسکیاں لینے لگی اور پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بے نکلے پھر اس نے قدر سنبھل کر اپنے آنسو صاف کرتی کہاں وہ حملے سے چند گھنیاں قبل یہاں آ گئے تھے اور میں نے بہت لیتا جائے کی تھی کہ اب یہاں ٹھہر جائیں لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اب تمہیں بچوں کے طرح زید کرنے کی عدد چھوڑ دینی چاہیے اب تم بڑی ہو چکی ہو پھر جب ملیوس میں معلوم ہوا کہ دشمن شہر کے قریب پہنچ چکا ہے تو میں نوکر کے ساتھ ان کا پتہ کرنے کے لیے بھاگی لیکن شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور نوکر سب کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود ملیوس یہ تسلیح دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ حملے سے پہلے ہی شہر میں آ گئے ہوں گے آسیم نے کراڈیوس سے سوال کیا دشمن آپ سے پہلے یہاں پہنچ گیا تھا اس نے جواب دیا آوار نے کئی سمتوں سے پیش قدمی کی تھی اور یہ وہ دستے تھے جو کھاکان نہر کے لیے میں ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے پہلے کس طن دنیا کی طرف روانہ کیا تھے جب ہم یہاں پہنچے تو وہ مضافات کی بستوں کو تباہ برباد کر رہے تھے اور ہماری یہ خوش بکتی تھی کہ ہمیں کس شدید مزائمت کا سامنا کیے بغیر شہر میں داکل ہونے کا موقع مل گیا ورنہ اگر وہ تھوڑی دیرے کے لیے بھی ہمیں روک لیتے تو ہماری پیٹر جو لشکر آ رہا تھا وہ ہمیں رونتا ہوا شہر کے دروازے تک پہنچ جاتا میں شہر میں داکل ہوتے فصیل کے محافظ دستوں میں شامل ہو گیا تھا پھر جب موڑی انتونیہ کے بجانے کا خیال آیا تو بار یہی حالت تھی کہ اگر میں کوس انتونیہ کی ساری فوڈ کو لے کر باہر نگلتا تو اب یہ کھکان کے لشکر ہمیں چند قدم سے زیادہ آگے بڑھنا کا موقع نہ دیتے میں بھی انتونیہ کے طرح اپنے دل کو یہی تسلیت دے سکتا تھا کہ وہ ہمارے گھر پہنچ چکے ہوں گے جب دشمنہ نے شہر کے فصیل پر تیر برسانے کے بعد پسپاہ اختیار کی تو میں گھر جانے سے پہلے سرائے میں پہنچا اور اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا وہ ناقابل بیان ہے وہاں صرف ایک بڑا نوکر موجود تھا جس نے حملے کے وقت گھاس کے امبار میں چھپ کر اپنی جان بچائی تھی آسم نے ابدیدہ ہو کر کہا وہ ناقابل بھی وہیں تھا اور میں اسے ساری داستان سن چکا ہوں ولریس نے کہا ہمارا خیال تھا کہ آپ سیدھے وہاں آئیں گے اس لئے ہم نے اسے انتظار کرنے کا مشورہ دیا تھا کل آڈیوس نے پوچھا لیکن تم کہاں گائب ہو گئے تھے آسم نے جواب دیا اپنا گھوڑا گائب دیکھنے کے بعد لیلی شہر کی طرف بھاگنے کے سوا اور کوئی راستہ نہ تھا وہاں ایک شریف آدمی نے میری ملد کی اور مڑی گھوڑا اور ایک ساتھی دے کر رات کے وقت روانہ کر دیا راستے میں جگہ جگہ دشمن کا خدشہ محسوس کر کے ہم نے ایک طویل راستہ اختیار کیا اور اگلا دن ایک جنگل میں چھپے رہی میں شاید ایک لمحہ کی تاکھیر بھی گوارا نہ کرتا لیکن میرا ساتھی بہت موتا تھا اور مڑی آن دے کر راستوں پر اس کی رہنمائی کی ضرورت تھی تمہارا ساتھی کہاں ہے وہ واپس چلا گیا ہے کچھ دن دنیا کے آس پاس طبائے کے دل خراش مناظر دیکھنے کے بعد اس میں آگے بندے کی سکت نہ تھی لیکن اب کیا ہوگا کلڈوس بولا اب ہم کاری کیا سکتے ہیں کال سینٹ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوگا اور مڑی یقین ہے کہ اس طبائے کی ساری سیما داری مجھ پر ڈال دی جائے گی مرکس نے کہا نہیں نہیں بیٹا یہ نہیں ہو سکتا کلڈوس نے آسیم کے طرف متوجہ ہو کر کہا میری ابباجان سینٹ کے مطلق بہت مہتمائن ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہاں ایک آواز بھی میرے حق میں نہیں اٹھے گی اگر موڑے جلاواتاں نہ کیا گیا تو بھی میری کم از کم سزا یہ ہوگی کہ میں ان کے سامنے اپنی نا اہلیت کے اطراف کر کے ملازمت سے مصطافی ہو جاؤں انتونیا جیسے اپنے باپ کی موت کے سوا دنیا کا ہر مسئلہ بے حقیقت محسوس ہوتا تھا اموز طریب ہو کر کبھی اپنے شور اور کبھی آسیم کی طرف دیکھ رہی تھی آسیم نے کلاڈوس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں سینٹ کے سامنے جا سکتا ہوں تمہیں سینٹ کے سامنے لے جانا مشکل نہیں لیکن وہاں تم میری بیبسی کی سوا اور کیا دیکھو گئے آسیم نے جواب دیا آرہ ہر رومین تم سے زیادہ بیبس ہیں میرے نزدیک انہیں تبائی سے بچانے کے یہی ایک صورت ہے کہ مستقبل کا متعلق جو امیدیں کھکان کی بدعادی کے باعث ختم ہو گئی ہیں وہ اس سرنوں زندہ کیڑائیں تم یہ سمجھتی ہو کہ تم انہیں امید کی نئی روشنی دکھا سکتے ہوں آسیم نے جواب دیا مجھے اپنی کم مانگی اور بیبسی کا اعتراف ہیں لیکن آج جب میں فرمس کی قبر پر کھڑا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آسیم اس شہر کو تبائی سے بچاؤں اس شہر میں تمہاری بہن رہتی ہے جس کی آنسو کیسر کے غزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں